ہلو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کو بتانے والا ہوں کیسے آپ سب لوگ جو ہیں اپنے جو اکاؤنٹ کی جو سرچ اسٹری ہوتی ہے مان لیجئے میں کروم پہ گیا اور یہاں پہ دیکھ لیجئے مجھے میں نے اب تک جو بھی سرچ کیا ہے اس کا میرے کو ڈاٹا دکھا رہا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ یار یہ جو ڈاٹا ہے کوئی اور دیکھے کیونکہ ہم کوئی سرچ کر لیتے ہیں میں لکھے جیجے مان لیجئے وائٹی لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے کو وائٹی تو شو ہو گیا ہے لیکن اب میں اسے جب باپس آنگا تو یہاں پہ مجھے دکھا دیکھا کہ یار میں نے جو ہے وائٹی سرچ کیا تھا اور ایسے ہی آپ سب لوگوں نے بہت ساری سائٹس کو وزٹ کیا ہوگا بہت ساری سائٹس کو آپ نے گئے ہوں گے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یار اس سائٹس کو کوئی نہ دیکھے تو اس کے لیے یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ سب لوگوں کو اسے ریموو کرنا ہے کیسے ریموو کرنا ہے آپ کو پرمنٹی کیسے ریمو کرنا ہے ٹائم لیمٹ کیسے لگانی ہے اگر آپ چاہو تو اسے جو ہیں اوٹو پہ کر سکتے ہیں کہ ہاں یار ایک دن بات دو دن بات ہفتے بعد یہ اوٹومیٹک سارا ڈیلیٹ ہو جائے تو آپ سب لوگوں کو یہ ساری چیزے کیسے کرنی ہے تو وہ میں آپ کو کر کے بتاؤں گا چینل کو سسکرائب آپ تبھی کرنا جب آپ کا لاسٹ میں آپ کو جی سارا یہ کام ہو جائے میں آپ کو پہلے سسکرائب کرنے کے لیے نہیں کہوں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اب مان لیجی ایک سائٹ ہے میں نے ایک سائٹ سرچ کی اس کا نام ہے جی کے ویڈیو ٹھیک ہے یہ جو میری ہی سائٹ ہے اسے میں سرچ کر رہا ہوں سرچ کرنے کے بعد میں سائٹ پہ گیا ٹھیک ہے اب جو ہے یہاں پہ اب میں بیک آ جاتا ہوں اور دوبارہ اسی اپنے کروں بروزر پہ چلے جاتا ہوں یہاں پہ میں چاہتا ہوں میرے کو صرف یہ والی کسی اور کو نہیں دکھانی ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں صرف یہ نہ دیکھے تو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا اس کے اوپر جو ہے ٹیپ کر کے رکھنا ہے اور اسے ریموو کر دینا ہے یہ تو ہوگیا بائی ون ایک ایک مزل کی آپ کو جو ایک ایک کرنا ہوں مان لیجی ایک سائٹ ہے آپ وزٹ کرتے ہیں روز لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس سائٹ کو کوئی بندہ نہ دیکھے تو آپ کو کیا کرنا ہے سرچ کرنے پہ تنگو کر دینا ہے لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ یار ایسے روز روز آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری سائٹ کو ایک بار ٹھیک ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ کو میں بتاؤں گا طریقہ اب یہ جو ہمارے ہوم پیج کے سامنے یہ جو گوگل کا ہوتا ہے یہ دیکھئے نا یہ جو گوگل کا سائن ہوتا ہے یہ کیا GO amrukt ایک ہوتا ہے ہمارے ہوتا ہے یہ سب سے smile ہوتا gehabt وہ نہیں ہے یہاں kulkek کرنا ہے اب دیکھئے یہاں isto ہے آنے لگیا ساری سرش اسٹری میں لگیا اب کئا کرنا ہے سب سے نیچ سس 했 کے لئے سب سے نچ سے آنا ہے یہ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں کے لئے سب سے نچ سے آنا ہے اور یہاں پہ لکھائیں کرسک میں انwoofer مینجسٹری لکھا نا مینجسٹری اب اسے آپ کو یہاں پہ کلک کر دینا ہے اب آپ اسے کلک کر دو گے my activity.google.com پہ آ گیا ہے اکاؤنٹ پہ تو یہاں پہ آ گیا دیکھو اب اب یہ جو ہے میں نے آج کیا کیا سرچ کیا ہے میرے کو سب بتا رہا ہے آج کیا آپ تک میں نے کچھ بھی سرچ کیا ہوگا سب بتا دے گا یہ 23 نومبر کو کچھ بھی کچھ بھی سرچ کیا ہوگا یہ مجھے بتا دے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم چاہتے ہیں یہ ڈلیٹ ہو جائے اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہے اوٹو ڈلیٹ یہ ہے اوٹو ڈلیٹ اپشن ٹھیک ہے چوز این اوٹو ڈلیٹ اپشن فور یور ویب اینڈ ایپ ایکٹیویٹی ٹھیک ہے ہمارا جو کروم براؤز ہے اس کے لئے بھی ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پہ لگا کر رکھا ہے اوٹو ڈلیٹ ایکٹیویٹی کے میری جو آٹو ڈلیٹ نہ ہو ایکٹیویٹی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آٹو ڈلیٹ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے اور لگتا ہے کہ 3 مہینے بعد 18 مہینے بعد یا 36 مہینے بعد جتنا آپ چاہیں اس میں تو آپ کی آٹو ڈلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو میں اسے کہتا ہوں مجھے نہیں کرنی اب جو ہے یہاں پہ جو ہے ساری جو ہسٹری ہے آپ کی یہ نکل آئی اب آپ کو delete کرنی ہے آپ کو delete کرنی ہے یہاں پہ klik کرنا ہے اب یہ جو ہے آپ کو چلو مجھے نہیں کرنی ہے میں آپ کو پаничوں بتا رہا ہوں دیکھیں اب یہ جو ہسٹری ہے آپ کی ساری ہسٹری ہے یہ delete والا سیکشن ہے آپ کو یہاں پہ جانا ہے اگر آپ کر دیں گے ایک ور بار delete all time تو یہ آپ کو سب بتاデیگا ểmیج بک سرچ ویڈیو سرچ آپ کی جو ساری سرچز ہیں وہ اڑا دے گا اگر آپ اس ایک بار نیکسٹ کر دو گے تو آپ کی ساری سرچ اڑ جائے گی لیکن مجھے نہیں اڑانی ہے تو اس لیے میں کیا کروں گا میں اپنے کیس میں صرف ٹوڈے کی کر دوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو میں دکھا سکو تو یہاں پہ جو ہے اب اسے میں کر دیتا ہوں یہاں پہ اور یہ جو میری ہے ٹوڈے جو ہے وہ ڈلیٹ ہو گئی ہے اب میری جو آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ جو سرچ ہے وہ صرف یسٹڈے کی دکھا رہا ہے اور آج کی کوئی بھی سرچ نہیں دکھا رہا ہے تو اب میں آپ کو ڈلیٹ کسٹم رینج کی بھی ایک اگزامپل دے دیتا ہوں اس میں آپ کو بھی تھوڑا اپنی ڈیٹ رینج ڈالنے کے بعد یہاں پہ ڈلیٹ کے اپشن پہ کر دینا ہے میں نے اس سمجھ صرف ڈلیٹ ٹوڈے کر کے دکھائی ہے اور میری آج کی جو ہے ساری جو ہے ڈلیٹ ہو گئی ہے اگر آپ یہاں پہ ڈلیٹ آل ٹائم کر دیں گے تو آپ کی ساری جو ہے آل ٹائم کی ڈلیٹ ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں نے اس کے بارے میں سارا سمجھ لیا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا دوستو ساتھ میں پہلے لیکن بھی دبا دیجئے گا دھنیباد موسیقی موسیقی